موسیقی السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ندیم نعیم ہے میں کنسلٹنٹ اور ہیڈ ڈائپ ٹیز اور انڈوکرینالوجی ہوں ایم ایم ایچ کراچی کے میں ہمارے اس آج کے میسیج کا مقصد شگر کے مریضوں میں فالو اٹھ کی اہنیت ہے شگر ایک ایسی بیماری جو نام سے تو ایک بیماری ہے لیکن یہ بیماری بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی اگر ہم پاکستان میں پریولنس کی بات کریں تو شاید پاکستان کا ہر چوتھا اڈلٹ پاکستانی ڈائیبیٹک ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دو سے ڈھائی کروڑ ڈائیبیٹک پیشنٹس کی میں بات کر رہا ہوں دو سے ڈھائی کروڑ لوگوں کی جو کے رسک کے اوپر ہیں گردے خراب ہونے کے لیے آنکھیں خراب ہونے کے لیے ہاتھ و پیروں کی نصے خراب ہونے کے لیے یا ہاتھ و پیروں میں زخموں کا باعث بننے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں فرس ٹائم ان کی ایچ بی ایونسی بارہ یا تیرہ ہوتی ہے شگر ان کی تین سو یا جار سو آ رہی ہوتی ہے بہت انتھوسیسٹک ہوتے ہیں وہ پیشنٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شگر فوراں کنٹرول اور ہم گھر بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں انہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں انہیں ڈائٹ تھرابی دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں اور وہی پیشنٹ ہمارے پاس دو مہینے کے بعد آ رہا ہوتا ہے ایک سو بیس کی شگر کے ساتھ اب پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ پیشنٹ ایک سو بیس شگر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یا تو اس کی شگر ختم ہو گئی ہے یا اب اس کو فردر فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ پیشنٹ گائب ہو جاتا ہے سالوں کے لیے اور وہی پیشنٹ ہمارے پاس جب تین سال بعد آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کے گردوں کے اندر پروٹینز آنا شروع ہو چکے ہیں اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس کے ہاتھ و پیروں میں جلن ہو رہی ہیں اس کے ہاتھ و پیروں کی نصے خراب ہو رہی ہیں اور میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے اگر ایک دفعہ کامپلیکیشنز ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئیں تو ہم تو کہا دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو بہتر نہیں کر پائے گا اگر ایک دفعہ آپ کا کریٹرین این دو ہو گیا ہم اس کو ڈائی تو دو سے ڈیڑھ سو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ون پنٹ ٹو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے بھی اس سے پہلے کہ کامپلیکیشنز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں فالوپ بہت ضروری ہے بہت زیادہ فالوپ میں کبھی اپنے مریضوں کو نہیں کہتا لیکن اٹلیس تین مہینے میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس شگر کے ڈاکٹر کے پاس فالوپ کیا کریں اپنی شگر چیک کیا کریں بھلے آپ روزانہ چیک نہ کریں ہفتے میں ایک دفعہ چیک کریں لیکن چیک کیا کریں اپنے ٹارگیٹس حاصل کیا کریں چھ مہینے میں ایک دفعہ اپنا ایش بی ایونسی کروایا کریں سال میں ایک دفعہ اپنے پیروں کا چیک اپ کروائے کریں سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروائے کریں تاکہ اگر کوئی کامپلیکیشن ڈیویل اپ ہو رہی ہے تو اس کامپلیکیشن سے بچا جا سکیں خاص مقصد آج کی اس میسج کا یہ ہے کہ کبھی اپنا فارلوپ نہ چھوڑیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ کو اپنے آپ کا خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری بہت شکریہ موسیقی